ہلو دوستو نمسکار اناو سستری اگل میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کی بیچ نئی جانکاری کے ساتھ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں جانکاری ہمیشہ آپ کے کمنٹس کے حساب سے ویڈیوز لے کر کے آتا ہوں تو آج بھی کمنٹس کے حساب سے ہی ویڈیوز ہے بہت لوگوں نے بھی لاسٹ ویڈیوز پہ کمنٹ کیے تھے کہ پیرٹس بائٹ کیوں کرتا ہے پیرٹس کیوں کاٹتا ہے ہمیں تو یہ بہت ہی یہ اہم جانکاری ہے یہ اہم بات ہے اور بہت جروری بھی ہے میں آپ لوگوں سے ابھی اس بارے میں ڈسکس کروں گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ اگر نئے ہیں میرے ویڈیوز پہ تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو اچھا لگے گا تو لائک کر دینا بھئیہ چلیے شروع کرتے ہیں تو میں چلیے بات کرتے ہیں پیرٹس بائٹ کیوں کرتا ہے تو پیرٹس بائٹ اس لیے میں آپ کو چلیے بتاتا ہوں پیرٹس بائٹ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ڈر جاتا ہے کبھی بھی آپ کا توتہ آپ کو اس لیے کاٹتا ہے کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ اسے نقصان پہنچانے والے ہو تو اس چیز کو دور کیسے کریں آپ کا پیرٹس آپ کو تب کاٹنا بند کرتا ہے جب وہ آپ سے فرینک ہو جاتا ہے جب آپ سے کلوج ہو جاتا ہے جب مطلب فرینڈلی ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ایک خطرہ نہیں رہتا ہے آپ سے اس کو یہ ڈر نہیں رہتا ہے کہ آپ اسے کچھ خطرہ پہنچاؤ گے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے بیسکلی میں بتاتا ہوں آپ کو اچھا ایک اور یہ ہم جانگاری اس سے پہلے اگر آپ کا پیرٹس تو تب ہی کاٹے گا آپ کو جب وہ بڑا ہے لیکن آپ کو اگر مطلب ایسا فرینڈلی پیرٹس بنانے ہیں تو آپ اگر نئے پیرٹس لانے والے ہیں تو آپ ایک کوسس کریے کہ آپ کبھی بھی بچہ پیرٹس لے کر کے یہ بی بی پیرٹس جو بہت ہی چھوٹا ہو جس کو آپ اپنے ہاتھ میں لے کے کھانا کھلائے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اسے ہمیشہ بولنے کے لیے سکھائے وہ آپ کو کبھی نہیں کاٹے گا کیونکہ وہ بچپن سے آپ کے ساتھ میں کلوج رہے گا وہ کبھی نہیں کاٹتا ہے اس کو اب ٹرینڈ بھی کر سکتے ہیں بولنے میں سب چیزوں میں لیکن کاٹتا کون سا پیرٹس ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے بڑے پیرٹس لے آئے وہ کاٹتا ہے تو اس کو آپ کو کرنا کیا ہے ایک تو آپ کو اسٹارٹنگ میں جب تک وہ آپ سے فرینڈلی نہیں ہوا ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ایسے جگہ میں رکھا جائے کہ وہ بار بار ڈشٹرب نہ ہو مطلب آپ کہیں اس کو رکھ دیئے جہاں پر پبلک آپ کے گھر میں آتی جاتے رہتے ہیں وہاں پر آپ نے اس کا کیج لگا دیا دیتا تو وہ ہمیسا موڝ Gray الان enjoyable تو وہ ہمیسا گھسے میں رہتا ہے در سے اور ایسے میں اگر آپ اس کو ہاتھ لگا ہوگے وہ کھٹ سے کٹ لے گا آپ کو کیونکہ وہ آپ سے ڈرہ رہتا ہے گسے میں بھی رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں تو ہمیشہ اس کا مائن کبھی بھی مطلب آپ سے ہٹتا ہی نہیں ہے ڈر اس کے مائن سے ہٹتا ہی نہیں ہے تو بہت ہی زیادہ گسے میں رہتا ہے آپ جیسے ایسے میں اسے ہاتھ لگاتے ہیں وہ کٹ لیتا ہے تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کی پیرٹس آپ کا ایسے جگہ میں کیج لگائیں اپنے پیرٹس کا کی وہاں پہ آپ ہمیشہ آگمن نہ کریں پھر ایک ٹائم میں جب کبھی آپ کو اس سے بات کرنا ہو آپ پیار سے میٹھو بیٹے میٹھو میٹھو کھانا کھائے گا اس طرح کا ورڈ آپ کو اکیتما پیارا پیارا ورڈ لے کر کے اس کے پاس میں جا کر کے اس سے بات کرنے ہے ٹھیک ہے فرینڈلی بات کرنے ہیں اسے نجر سے نجر ملا کے اس سے بات کرنے کبھی بھی پیرٹس کو نجر سے نجر ملا کے بات کرنے وہ دھیان دے گا اس کے بعد میں یہ بھی ہے دوسرا اپایا یہ بھی ہے کہ آپ کو کرنا ہے کہ پیارٹس کو کبھی بھی آپ سٹارٹنگ میں گلپس لگا کے اپنے ہاتھ میں لیجئے اس کو سہل آئیے وہ آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا کاٹنے دیجئے گلپس لگا لیجئے آپ اسے کاٹنے دیجئے وہ کاٹتا ہے تو اس کو ڈانٹی ہے مت اب ڈانٹوں کے اور کاٹے گا اور ڈرے گا آپ سے ڈانٹنا نہیں ہے اس کو ہاں اس کو اس حساب سے آپ کو پکڑنا ہے کہ وہ آپ کو بائٹ نہ کر پائے یا تو پھر اپنا سیپٹی گلپس لگا لو پھر اس کو ایسے ریگولرلی مطلب آپ اگر ڈیلی پکڑتے ہیں ایک سبتہ تک آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی وہ کاٹنا بند کر دے گا آپ کو اسے ہاتھ میں لینا ہے اس کو سہلانا ہے وہ کاٹے گا اسے کاٹنے دینا ہے لیکن پھر بھی آپ کو پوچکارتے رہنا ہے اس کو میٹھو بیٹے میٹھو سٹی اگر آپ کو بجانے آتی ہے تو آپ کو سیٹی بھی بجا سکتے ہو آپ سیٹی بجا کے بھی اس سے بات کرنے کوشش کرتے ہو کبھی بھی یہ پیرٹس چا ہوتے ہیں بچوں سے اور لیڈی سے زیادہ جلدی سکھتے ہیں زیادہ جلدی کلوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی آواز تھوڑی اچھی آتی ہے جنس کے اس میں تو لیڈی اور بچے سے زیادہ جلدی سکھتے ہیں پر کھوئی بات نہیں ہے آپ اگر بوئیز ہیں تو آپ بھی سکھا سکتے ہیں آپ کو تھوڑا اپنے آواز کو سوفٹ کر کے نکالنا ہے پیرٹس کے پاس تو یہ بہت اچھا اپا ہے اسے اپنے پیرٹس کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں اور بہت جلدی میں نے ابھی ہالانکہ میں نے کچھ دو پیرٹس تھے میں نے ابھی ٹرینڈ کیا تھا اسے تو میری سشٹر لے کے چلی گئی نہیں تو میں اس کے ساتھ میں آپ کو دیکھا تھا میرے پاس ابھی پیرٹس پڑے ہوئے ہیں تو یہ بڑے بڑے ہیں میں اس کو ٹرینڈ کر کے میں نئے پیرٹس ابھی لانے والا ہوں اس کو ٹرینڈ کرتے ہوئے میں کوشش کروں گا آپ کو ویڈیو بنا کے لائف دکھانے کا ایکچلی میں میں ابھی فیش اپنا فیش نہیں دکھاتا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے میں پھر بھی کوشش کروں گا آپ کو لائف دکھانے کا کیسے پیرٹس کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور میرے پاس بھی بیوی پیرٹس آنے والے ہیں ہو سکتا ہے سندے تک آ جائے اگر آ گیا میں شروعات سے اور صرف ماہیں خیلاتے ہیں اس کو کیسے بولنے سکھاتے ہیں ایک ایک چیز میں کر کے آپ کو لائف دکھاؤں گا کچھ چیزیں میں کر کے دکھاؤں گا کچھ میں گھر کے کسی میمبر سے کروانوں گا جسم میں فیش دکھانے کی ضرورت پڑے گی میں فیش اس لیے بھی نہیں دکھاتا ہوں کہ میرا فیس اور بھی کہیں پہ چلتا ہے میں کبھی آپ کو دکھاؤں گے اپنا فیس تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں دکھاؤں گا تو چلیے آج کے ویڈیوز میں اتنا ہی یہ جانکاری آپ لوگوں کے لئے کافی یہم ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے اگر ویڈیوز آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کر دینا اور مجھے کمنٹس تو بہت آتے ہیں ویڈیوز لوگوں کو پسند بھی آتے ہیں لیکن پتانے لائک کیوں نہیں کرتے ہیں لائک کرنے سے ہمیں اچھا لگتا ہے تو آپ لائک جرور کریں تھینکیو دھنواز